نوازکار ریل نیوز کے پرائم ٹائم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا مطر ساتھی ہمدرت مکیش کمار پاکستان میں تین دن کے بھیتر ہوئے دو آتنک وادی حملوں نے جتا دیا ہے کہ دہشت گردوں کے حوصلے کس طرح بلند ہیں اور وہ کس حد تک چاہ سکتے ہیں لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا ستہ پرتشتھان ان سے نپٹ سکنے میں اکچھم اور اسہائے ہے آج کے کارکم میں ہم پاکستان کے حالات اور بھارت پر اس سے پڑھنے والے پرابہوں کا جائزہ لیں گے اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مارس وادی کمیرس پارٹی اپنی راجنیتک لائن اور سنگٹھن میں جن فیر بدل کی چرچہ کر رہی ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا پرائم ٹائم شاید ہی کسی کو اندیشہ رہا ہوگا کہ رویوار کی رات کراچی ائرپورٹ پر ناکام حملہ کرنے کے بعد آتنک وادی دو دن کے بھیتر ہی ایک اور حملہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کا دساہز دیکھئے کہ انہوں نے ایسا کیا اس سے دہشت گردوں کے ارادوں کا پتہ چلتا ہے اور یہ بھی کیوے اسلام آواز سے اس قدر خواں ہیں اور کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں اس سے تالیبان کی مارک شمتہ بھی ایک بار پھر سے ظاہر ہوئی ہے اب سوال اٹھتا ہے کی کیا پاکستان پاکستانی نظام سے ان سے نپٹ سکنے کی خمتہ رکھتا ہے اور اگر یہی عالم رہا تو آنے والے وقت میں بھارت کے لیے اس کے کیا نتیجے نکل سکتے ہیں اس مدعے پر بات کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ تین دنوں میں دو آتنگ کی حملے آتنگ کی حملے سے پھر تھر رایا پاکستان کراچی ائرپورٹ پھر بنا نشانہ منگلوار دوپہر پاکستان کا کراچی ائرپورٹ پھر آتنگوادی حملے کا نشانہ بنا تین دنوں میں اسی جگہ دو دو آتنگ کی حملے ہوئے آتنگ کی سنگٹھن تحریکے تالیبان نے دونوں حملوں کی ذمہ داری لی ہے منگلوار دوپہر جس سمیہ یہ آتنگ کی حملہ ہوا اس کے کچھ دیر پہلے ہی سرکشہ بلوں کو رویبار کو ہوئے کراچی ائرپورٹ حملے کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا جا رہا تھا پاکستانی سرکشہ بلوں نے حملہ بروں کو مار کر اس تھی نیانتران میں ہونے کا دعویٰ کیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ رویبار رات کو بھی آتنگ کیوں نے کراچی ائرپورٹ کو نشانہ بنایا تھا جس میں آتنگوادیوں سہید 26 لوگوں کی جان چلی گئی تھی اس حملے کے کچھ گھنٹے بعد ہی منگلوار کو ہوئے حملے میں آتنگ کیوں نے کراچی ائرپورٹ کے پاس بنے سرکشہ بلوں کے ٹریننگ کیمپ کو نشانہ بنایا اس حملے کے بعد سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ کیا اس حملے میں بھارت کے لیے بھی کوئی میسیج ہے کیا بھارت اور پاکستان کی دوستی کو پٹری سے اتارنے کی مقصد سے آتنگوادی سنگٹھن حملے کر رہے ہیں پاکستان آمی، طالبان، آئی ایس آئی اور ملہ ایلیمٹس پاکستان گورننٹ اور پاکستانی پیپلی ساتھ کے لیے آنڈیا اور وہ نہیں چاہتے کہ یہاں حدیت کرنے لہذا وہ کنٹینیو سکتے ہیں پاکستان آمی اور ملہ ایلیمٹس پاکستان آمی اور ملہ ایلیمٹس پر رہا ہے بھارت کی طرف سے پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا جس کا پاکستان کی نواز شریف سرکار نے بھی گرم جوشی بھرا جواب دیا اسی سال افغانستان سے ناٹو سینہ کی واپسی بھی ہوگی ایسے میں تازہ آتنگ کی حملے اشارہ کس طرف کر رہے ہیں یہ سمجھا جا سکتا ہے بیورو ریپورٹ فور ریال نیوز اور اب اس مدعے پر بہتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ریٹائر لیفٹیننٹ جنرل پی این ہون جانے مانے رکشہ وششک جنرل افسر کریم ورشت پترکار اینکے سنگھ اور ورشت پترکار رکشت روج ناگی بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ سبھی میمانوں کا بہت بہت سفاقت ہے سب سے پہلے جنرل افسر کریم سے بات کریں گے کریم صاحب اس پورے مسئلے کا جو دو حملے ہوئے ہیں کراچی ائرپورٹ پر ایک کے بعد دو دوسرا اس کے دو حصے ہیں ایک تو پاکستان سے جڑا ہوا ہے دوسرا ہندوستان سے پہلے ہم پاکستان سے جڑے حصے کو لیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا پاکستان کا سرکشہ دنٹر ان تالیبانی حملوں سے ان تالیبان سے جو سنکٹ کھڑا ہوا ہے اس سے نپٹنے میں سکشم ہے جس طرح سے حملے در حملے ہو رہے ہیں پچھلے چار پانچ سالوں میں لگاتار بڑے حملے ہوئے ہیں اور مطلب سینہ کے جو مکھالے ہیں اڈے ہیں ان پر حملے کرنے کا بھی دوسرا ہاس انہوں نے دکھا ہے کیا کہیں گے پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں بلکل افرہ تفریح پھیل چکی ہے فوج کے آدمی آدھے ان کے ساتھ ان کے ساتھ اچھائے الگ ہیں گورنمنٹ کس کے ساتھ ہے کسی کو نہیں پتا ہے جو کٹرپنتی ڈل ہے جو ویسے ہیں ان کی طاقت بہت بڑھ چکی ہے تو اب ایک ایسے ملک کے آپ بات کر رہے ہیں جہاں پر کہ ملک تو چل رہا ہے لیکن ایڈمیسٹریشن اب ہو چکا ہے کراچی ان کا کمیشنل کیپیٹل ہے وہاں پر آتنگوادی دوبارہ حملہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے وہاں پر وہ بیٹھے رہتے ہیں وہاں انٹرینسٹ ہیں تو اگر فوج چاہتی اور دوسرے چاہتے تو ضرور ان کو روک سکتے تھے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ روکنے کی کوئی شمتہ بھی ہے نہیں یا ارادہ نہیں ہے یا کچھ اور کاربائی چل رہی ہے جس سے گورنمنٹ کے خلاف اتنے زیادہ لوگ ہو جائیں کہ گورنمنٹ کمزور ہو جائے یا کچھ اور بات ہو اس سب باتیں آئندہ سامنے آئیں گی لیکن ابھی یہ کلیر نہیں ہے کہ کیا بات ہے کس وجہ سے یہ حملے ہونے دیے جا رہے ہیں جی جنرل ہڈ سیدھے سیدھے چیلنج کر کے تالیبان حملے کر رہے ہیں باقاعدہ گھوشنا کر کے ایک کے بعد ایک حملے کر رہے ہیں اور پاکستان کی سرکشہ ایجنسیاں کچھ نہیں کر پا رہی ہیں کیا ہم یہ مانے کی جو جنہیں نون سٹیٹ ایکٹرز کہا جاتا ہے رہا ہے وہ اب اتنے پاورفل ہو گئے ہیں اتنے شکتشالی ہو گئے ہیں کہ ان کے سامنے اسلام آباد کی ستہ بہت ہی بونی ہو گئی ہے بلکل آپ نے یہ درست کیا ہے اور افسر کریم نے بھی جو بولا ہے وہ ٹھیک ہے پورا سنائی نہیں مجھے پڑا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف آج اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے وہ ادھر آیا ہمارے پردان منتری کے شبت میں اس کے بعد وہ واپس کیا ادھر جا کے حفیظ حفیظ سعید نے دیکھیا کیا آپ بولا اس نے بولا کہ یہ گیا کیوں ادھر یہ کیوں ادھر آیا ہم پورا یہ کر دیں گے ہم گلے کٹ دیں گے کیا کچھ نہیں بولا یہ پہلی بات دوسری بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کراچی ائرپورٹ کے اوپر طالبان کا حملہ ہونا ٹھیک ہے انہوں نے پلان کیا ہو گیا اس کے بعد اتنی جلدی یہ اپنے کیا پاکستان کی فوج تھی میرا خیال ہے اس میں تو دوسرے بھی تھے اے ایس پی بھی تھے تو یہ اتنی جلدی انہوں نے پھر سے حملہ کر دیا میں نہیں مان سکتا اس کا مطلب ہے کہ جو ادھر سرکشہ دیئی ہے آپ پہلے حملے کے بعد وہ گلت ہے یہ سب بنائی ہوئی بات ہے اس کے بعد اب جب پھر ہوا ہے حملہ کل تو کیا کر رہے ہیں یہ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ اپنے گاڑیوں میں پھر رہے ہیں ادھر ہے اور کیا چار آدمی انہوں نے ستائیس کیجولٹیز ہوئی تھی جمعہ کے فرائیڈے کو اور اب آپ دیکھئے کہ یہ پوری فوج ادھر لگی ہوئی ہے اور چار آدمی کہتے ہیں کہ پھر اس نے حملہ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ لکے ہوئے ہیں اب یہ تو نہیں ہے اب لکے ہوئے ہیں اس کے بعد اچھا بھاگ گئے ہیں کوئی ان کا ایک آدمی آج انہوں نے مارا ہے اب اس میں کیا ہے میں تو کہتا ہوں یہ تو ایک ساجس ہے یہ ساجس ایسی ہے کہ اب آپ دیکھنا کہ نیکسٹ انہوں نے بہت ہتھیار وغیرہ کٹھے کر دیئے ہیں اور ضرور پاکستان الزام لگائے گا ہندوستان کے اوپر کہ آپ ان کو ہتھیار دے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ الزام تو بار بار لگا رہے ہیں یہ الزام بار بار لگا رہے ہیں یہ تحریکی تالیبان کو افکانستان اور ہندوستان دونوں ہی مدد پہنچا رہے ہیں لیکن پہلے ہم اس پہلے جو حصے کو اس کو نپٹا لیتے ہیں سنگز اب آپ سے جاننا چاہتے ہیں یہ جس طرح سے حملے در حملے ہو رہے ہیں سورکشہ ایجنسیاں روک نہیں پا رہی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ تالیبانی اندر تک گھسپیٹ کر گئے ہیں سورکشہ تنتر میں انہیں ساری جانکاریاں مل جاتی ہیں ان کے لئے بہت ہی آسان سہج ہو گیا ہے کسی کو بھی ٹارگیٹ بنا لینا ایسے میں تو جو ابھی کریم صاحب نے کہا کہ وہاں افرہ تفری کا محول ہے کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں بہت خطرناک استطیق ہے دونوں جنرلز نے اور خاص کر کے افسر صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ وہ وہاں پہ اسٹیٹ exist نہیں کرتا ہے جو اسٹیٹ کا فرنمنٹل کریکٹر ہوتا ہے وہ پاکستان میں آپ کو غیب ملے گا ادارے ہیں اور cross purposes work کر رہے ہیں different institutions ہیں military ایک institution ہے fundamentalist دوسری طرف ہیں civil administration ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو لگاتار یہ لگ رہا ہے کہ military اور civil administration میں کہیں کوئی تالمیل نہیں ہے اور ایک بڑا ورگ ہے military کا جو جنرل صاحب نے کہا کہ وہ ان سے ملا ہوا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہاں کے nuclear establishment پہ حملہ ہوتا ہے اور ایک ایک مطلب کہ دور تیلنگ اتنی اچھی ہے کہ وہاں پہ جاتے ہیں اور سیدھے exact point پہ حملہ کرتے ہیں وہ تو کہیے کہ اس طرح نیوٹرلائز کر لیا آرمی نے ایک بڑا اس کا سیدھا مطلب ہے کہ آرمی میں ایک بڑا ورگ ہے جو تحریک طالبان پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج سے چار سال پہلے جب بیت مجھے یاد ہے ابھی دو سال پہلے انہوں نے کہا کہ لڑکیاں اسکول نہیں جائیں گی تحریک کا یہ فرمان آیا لاہور میں ایک اسکول میں لڑکیاں جا رہے تھے وہاں پہ بم بلاسٹ ہوا اور تحریک نے کہا کہ یہ ہم نے کیا ہے مطلب لاہور تک تحریک کا انفلوینس ہوتا جا رہا ہے اس کا مطلب پاکستان ہاتھ سے جا رہا ہے سیویل ایڈمیسٹریشن یا آرمی کچھ کر نہیں پا رہی ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا اور ایفیکٹیو تالیبان سے باتشیت کے ذریعے کوئی راستہ نکلے فروری میں وہ باتشیت بھی ٹوٹ گئی ظاہر ہے ایسی شرطیں رکھ دیتی تالیبان نے جنہیں پوری کرنا کسی بھی سرکار کے لیے اسمبھو جیسا تھا وہ اپنے وجیرستان والے علاقے میں ایک شانت چھتر چاہتے میں ہو سکتا ہے لاہور کی تو بات چلی ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے شہر ہیں جہاں پہ تالیبان کی پکڑ ہے اور جو افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا علاقہ ہے ساتھ میں تالیبان بھی وہاں کے حکانی فیکشن بھی ہے تو اس لئے پاکستان کا یدی دیکھیں تو ساؤت میں کراچی ہو گیا نواث میں افغانستان کی طرف سے ہو گیا تو دونوں طرف سے ایک طرح سے جکڑا گیا ہے پاکستان اور سیویلین گورنمنٹ کے لیے بہت بڑی خطرے کی نشانی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ تالیبان میں ہی ایک طرح سے ٹوٹ ہوئی ہے وہاں پہ ایک فیکشن ابھی میرے خیال سے دو تین ہفتے پہلے ہی وہاں پہ ایک دھڑا الگ ہو گیا ہے تو اب دونوں کے تین تہوں پہ یہ لڑائی چل رہے ہے ایک تو تالیبان کے بیچ دوسری تالیبان اور سٹیٹ کے بیچ اور تیسری تالیبان اور ریجن کے تحت اور چوتھا اس میں گلوبل فیکٹر آ جاتا ہے جہاں پہ یو ایس نے جو وہ اٹیکس کیے تھے اس میں کئی سارے تالیبان کے جو مارے گئے ہیں تو ابھی بھی جو کرانچی میں حملہ ہوا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو لیڈرز مارے گئے تھے اس کا ہم بدلہ لے رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے جی اگر تحریک میں فیکشن ہو گیا ہے ابھی تین دن پہلے محسود فیکشن الگ ہوا ہے مانا جاتا ہے تو محسود فیکشن الگ ہو گیا ہے کیا وہاں کے حکمران کو اس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اور ان دونوں فیکشن کو ہی آپس میں لڑوا کے وہ ختم کرائیں یہ جی مجھے لگتا ہے جنرل صاحب افسر کریم صاحب اس پر آپ کی ٹپڑی چاہیں گے سکتا کیونکہ یہ جو آرطنکوازی ہے یہ آپ اس میں ضرور لڑتے لیکن جو فنڈیمنٹل گروپ ہیں جو کٹر پنتری لوگ ہیں وہاں پر اسلام اور دوسرے وہ تو اس میں ایفیکٹی نہیں ہوتے ہیں اور وہ کنٹری میں پوری وہی چیزیں پھیلاتے رہتے میرا خیال میں یہ لڑائی تالیبان چاہتے کیا ہیں ہم ہم جانتے ہیں کہ وہ ان کے ارادے کیا ہیں کٹر پنت اسلام اسلامی شاسن وغیرہ وغیرہ لیکن ابھی یہ جو ٹارگیٹ کراچی کو بنائے گیا ہوای اڈے کو بنائے گیا کیا ارادے کیا ہے ان کے جو انسٹیبیلیٹی پھیلانا ان کا پہلا مقصد ہے وہ اس سے اچیف کرتے ہیں کیونکہ وہ اتنی دور کراچی آکے کیوں اٹیک کریں گے اگر اس کا اس کا مقصد نہیں ہو سکتا تو ایک ایمپورٹن جگہ پہ اور پورٹ اور ایسا پرویس جو کہ پنجاب سے دور ہیں یہ سب چیزیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے تالیبان کا پریشر ہے لیکن جو اسلام آباد ہے اس پر ایک وشو برادری کا بھی زبردست تباو ہے پڑوسی ملکوں کا ہے ہندوستان تو لگا تار کہتا ہی رہا ہے لیکن امریکہ لگا تار تباو ڈال رہا ہے کہ آپ ان تالیبان کو یہ اگروادی تطیقوں کو کنٹرول میں کریں کیا اس کا کچھ اثر دیکھنے کو ملے گا دیکھئے یہ جو سب معاملہ شروع ہوا ہے یہ افغانستان سے ہوا ہے آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں انٹر نیشنل تالیبان کا فیڈریشن ہے اب یہ تالیبان ادھر کیا کوشش کر رہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم افغانستان کو لے لیں اب امریکن جو تھے وہ ادھر تھے جب جھگرا ہوا ہے اس سے پہلے روس والے تھے اب کیا ہوا ہے اب امریکہ ویڈراو کر رہا ہے اپنے ٹروپ صرف آٹھ نو آدمی ادھر چھوڑ رہا ہے اور اپنے ڈرونز چھوڑ رہا ہے اور اپنے تھوڑے لوگ ہیں اب یہ جو طالبان والے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم افغانستان کو بھی پورا طالبائزیشن کر دیں ہمارا ہندوستان کا کیا ہے رویہ وہ یہ ہے کہ ہم ادھر ایکنومک کریں ان کو بڑھائیں یہ نہیں ہو سکتا یہ کراچی میں جو ہوا ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ آج جو حملہ ہوا ہے کراچی میں وہ آدھے گھنٹے میں انہوں نے بولا کہ نیشنل سلائٹ سال کینسل آدھے گھنٹے میں انہوں نے پھر سے شروع کر دی یہ ساجش ہے مت پھسو میں صاف آپ دیکھو کہ تالیبانیزیشن ہو رہا ہے اور یہ کافی تکلیف ہوگی افغانستان میں ہم نے اب جو ہماری نائی سرکار آئی ہے ان کو دیکھنا ہے کہ کیا سٹریٹیجی ہم نے لگانی ہے کہ ہم نے ادھر جانا ہے اب پریزیڈنٹ کارجائی بھی جا رہا ہے نائیب ہونے الیکشن سو یہ ادھر سے افغانستان سے کیا لے سکتے ہیں اگر یہ ایسے ہم نے کیا تو یہ جو طالبان والے ہیں یہ سب ختم کر کے ادھر یہ ہندوستان کے اوپر آنگے جی اسی سوال پر میں آ رہا ہوں کہ ہندوستان جو بہت آج مشکل سے رکے ہوئے ہیں جی سنگ صاحب آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو گھٹنائے ہو رہی ہیں یا کراچی ائرپورٹ پر جو دو حملے ہوئے اس کے بعد ہندوستان میں بھی سارے ائرپورٹ پر ہائی الرٹ گھوشت کر دی گیا چوکسی بڑھا دی گئی خطرے تو ہیں ہندوستان میں پہلے سے ہی لیکن اس کے بعد اور اب یہ جو یہاں سے چیتاونیا مل رہی ہیں اس طرح کی جب تالیبان اپنا اثر بڑھا رہا ہے حملے بڑھا رہا ہے سرکار کمزور دکھ رہی تو بھارت کے لیے کس طرح کی تیاری کی ضرورت آن پڑی ہے دیکھیں ایک بار تو بہت صاف ہے کہ تالیبان کا بیس ایگریمنٹ ہے اور افغانستان ہمارے لیے بہت ہی مہتوپورن ہے کئی وجہ سے اس کے تمام وجہ ہیں جس میں سب سے بڑا ہے کہ ہم نے وہاں پہ خزاروں کروڑ روپے وہاں پہ خرچ کیے ہیں وہاں کیا ایڈوکیشن ہیلتھ اور تمام چیزوں کے لیے اس لیے کہ وہاں جمہوریت رہے اگر وہ رہے گی تو بھارت کے لیے اسٹریٹیجی کے لیے اچھا رہے گا وہ پاکستان کے ہاتھ میں نہیں جائے گا آتنک وادیوں کے ہاتھ میں جائے گا تو افغانستان میں ہمارا سٹیک بہت ہائی ہے آرتھک بھی سامرک بھی ہے دونوں طرح سے ہے وہاں سے ہم دباؤ ڈال سکتے ہیں ان elements پہ جہاں تک تحریک کا یہ آنے کا سوال ہے ابھی تک tie up ہوتے ہیں ان کے جو milton groups ہیں باقی جو ہیں کشمیر کے milton group سے tie up ہیں لیکن ابھی تک تحریک کا یہ اسطح نہیں آئی ہے کہ وہ ان ڈینڈیان سیچویشن پہ جب تک آئی سائی سپورٹ نہ ملے تب تک ان ڈینڈیان سیچویشن کو ایفیکٹ کر سکے ابھی اتنی صلاحیت اتنی قوت نہیں آئی ہے سرو جی آپ کو بھی لگتا ہے کہ امریکی فوجوں کے چلے جانے کے بعد جب تھوڑا فرصت ملے گی تالیبان کو آکرمن کرنے کی تو ان کا لیکن اس اندر میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ یدی تالیبان نے اپنا یہ دکھانی کی کوشش کی تو اس کا ایک بڑا کارن یونائٹی سٹیٹس امریکا بھی رہا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ دنوں میں انہوں نے اپنے ایک جوان کو بچانے کے لیے ایک جوان کو واپس لانے کے لیے پانچ تالیبان ان کو چھوڑا تھا تو اس سے تالیبان میں جوش سا پیدا ہو گیا ہے یادی وہ امریکہ کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک جوان کے بدلے ہمارے پانچ چھوڑو تو یہی چیز سوچتے ہیں باقی دیشوں کے ساتھ بلکہ کراچی میں جو حملہ ہوا تھا وہ اسی تیاری کے ساتھ گئے تھے کہ وہاں بندھک بنائیں گے اور شاید اپنے ساتھیوں کو چھڑانا ان کا مقصد بھی تھا یہ ان کا مقصد رہا ہے اور یہ بھی تھا کہ پوری ایوییشن جو ان کی انڈسٹری ہے وہاں پہ ختم کیا جائے جو گے اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ افغانستان میں وہ رہ چکے ہیں ایک بس سطح میں جب بامیان بھی گرایا گیا تھا بامیان کا جمہورتی تھی وہاں سے تو اس لئے یہ خطرے کی نشانی ضرور ہے کہ دیرے دیرے بھارت کی طرف بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی دورائی نہیں ہو سکتی ہے انلس آپ کی سنٹرل گارمنٹ اتنی سٹرونگ ہو جاتی ہے کیونکہ انڈیا میں بھی آپ دیکھیں گے left wing extremism ہے اور الگ 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 ترہ کی terrorist organizations بھی کام کر رہے ہیں اور اس طرح کی terrorist organizations کی یہ کوشش رہتی ہے کہ ان کے ساتھ links بنائے رکھیں تاکہ تھوڑی بہت جس کو کہتا ہے نیڈل کرنے کے چبھن ہوتی رہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ایک واضح چنتہ ہو سکتی ہے کہ امریکی فوج کے جانے کے بعد تالیبان بھارت کشمیر کا رکھ کرنے لگے لیکن آپ کو جو اتحاس بتاتا یہ روس کے خلاب امریکی امریکہ نے ایک لام بندی کر دی تھی اور اس کے جاتے ہی پھر وہ آپ میں بھڑ پڑے تو ان کی نظر نشانہ کابول پر زیادہ نہیں رہے کی ہندوستان کی طرف رکھ کرنے کے بجائے اور یہ بھی ہے کیونکہ سرکار نام کی کوئی چیز بچی نہیں ہے سرکتے بھارت سرکتے بھارت سرکتے جنرل کریم سرکتے 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 آپ سے میں چاہ رہا تھا اس پر روشنی ڈالتے آپ مجھ سے پوچھ رہے سوال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ جو Taliban ہے Afghanistan کے ان کے پاس وہ بھارت کی طرف رکھ کرے آپ یہ بھی دیکھ کہ جو بھارت کے دوسری جگہ آٹیک ہوا ہے وہ ان Taliban نے نہیں کیا بلکہ پاکستان نے کروائے ہے اور اپنے ساتھ آدمی لاکہ کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ جو یہ ضرور ہے کہ جو اس قسم کی طاقت ہیں آگے بڑھتی ہیں اس کے لیے پورے خطرہ پیدا ہوتا بھارت کو بھی ہوگا لیکن ڈائریکٹ خطرہ وہاں سے نہیں ہو سکتا افغانی طالبان سے لیکن پاکستانی گروپ جو وہاں ابھی کارروائی کر رہے ہیں وہاں سے نکل کے آئیں تو شاید وہ بھارت کی طرف رکھ کریں آپ کے حساب سے کس طرح کی تیاری ہندوستان کو کرنی چاہیے اس طرح کی خطرے کا اندیشہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگتا کریم صاحب کو یہ آواز نہیں مل رہی جنرل سن لیا آپ کی بات سوال یہ ہے کہ یہ کوئی اسی تیاری کی ضرورت نہیں بلکہ پاکستان میں دشمن ہیں ہمارے اور وہ کئی دشمن مل کے حملہ کر سکتے ہر طریقے سے اس لیے پرانی سکیم جو ہماری ہے اور نئی سکیم دیکھنے کے کیا ہو رہا ہے ایک لانگ ٹرم پلان بنان پاکستان میں بھی جنرل ہون صاحب بہت ہی سنچیپ میں آپ کی رائے کیا ہے ہندوستانی حکومت کے لیے کس طرح کی تیاری آپ تجویز کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک مجھے ایک منٹ دیجئے جی کہ جو اب تالیبان کر رہا ہے افغانستان میں بھی کر رہا ہے وہ اور یہ صرف تالیبان یہ مسلم کشمیر کے نہیں ہیں نہ ہی یہ پاکستان کے ہیں یہ ازبیکستان سے آئے ہوئے ہیں جو کہ ازبیکستان سے ادھر آئے ہیں اب خطرہ آپ دیکھئے آپ کشمیر کا دیکھئے کشمیر اس وقت کس حالت میں ہے کس اتنے حالت میں ہے کہ عمر عبداللہ اس دن کہتے ہیں کہ اگر آٹیکل تھری سی زی رو ہٹ آدے ہوگے تو ہم پاکستان چلے جائیں گے ارے یہ بیان تو اس کے جنہ نے بھی دیا تھا یہ نہیں کہا کہا ہے میں کہہ رہا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں بھارت سے الگ ہونے کی بات نہیں رہ جائے گا یہ خطرہ دیکھتے ہیں ایک آخری ٹپڑی ساہب انہوں نے یہ words use کی ہیں don't tell me میں غلط بات نہیں کر رہا اس کا implication یہ تھا کہ بھارت سے الگ ہو جائے گا 47 میں بھی جب شیخ عبداللہ تھے ادھر جو مرضی کہو آپ بچانے کی کوشی کرو نہیں کرو عبداللہ سے میرے سوارت جلے ہوئے جو میں ان سے بچانے کی کوشش کروں گا لیکن میرا ایک ذمہ داری ایک اینکر کے بطور کہ تتھیوں کو سب کے سامنے رکھوں اور کوئی غلط تتھ جا رہا ہو اسے روک بہرحال بہت بہت شکریہ حنس صاحب آپ کا دنیواز چرچہ میں لینے کے لیے اور اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد واپس لوٹتے ہیں ایک دوسرے مدی پر چرچہ کریں گے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ ہم فورا واپس لوٹتے